فرین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ چار دن کا دلٹ ہمارے کافی سارے بھی دیکھیں میتھی کتنے کتنے بڑی بڑی ہو گئی ہے پہلے سے ان کے درمیان سے مدر کے لیف کے اندر سے پتے کافی اور اب یہ ہم میتھی ہماری پہلی ہارویس کے لیے بلکل قابل ہے ہماری گھر کی ارگانیک فریش میتھی اور مجھے اس کو ہارویس کر کے بہت پہلے 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 پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے سوکیں گے پھر اس کے میتھی کے سیڈ بنیں گے تو ہم سیر ہارویس کریں گے 5 اکتوبر 2022 اسلام علیکم کیا سب ٹھیک ہے میں ہوسان عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سانگارڈنگ ایفرٹس پھرنٹس آج ہم لگائیں گے جی میتھی میتھی کسوری اور اس کے لیے میں نے لیا جی گملے ایک دو تین چار پانچ گملے لی ہیں پانچ گملوں میں میں لگاؤں گا میتھی کسوری کے سیڈ پچھلی دفعہ میں نے دو گملوں میں لگائی تھے اور اس سے ماشرہ ہماری کافی زیادہ میتھی ہو جاتی تھی آپ نے میری ویڈیو دیکھ ہوگی میں نے اس میں ہارویس کیا میری پرانی ویڈیو سردیوں کی ہے میں نے سوچا اس پر دو کے جگہ نا پانچ میں لگائیں تو لوکاپ جاتی میتھی تو ہو جائے کرے گی تو اس لئے میں تجربہ بھی ہے کہ کس طرح لگاتے ہیں کس طرح لگاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمیں میتھی کسوری کے سیڈ لگائیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کس طرح اس کی مسئلہ بھی حفاظ کی جاتی ہے تاکہ ہم ہار راثنی کرتے میتھی کسوری تاکہ میں ویڈیو لے کر جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ہمیں گم پالے کرنے ہم نے گم پالے گوڑے ہم نے اس طرح رکلہ سپالے گار کار دیا گھٹ نے جن میںیں گھٹ fatommm اور مٹی میں اسمیں استعمال کی crest اس نے بهٹی کپوز بھی کی رمز سپالے پالے دن پالے میں میٹی پالے میں ہم Nicholas کے بیش مٹی کے سیڑ کہ ٹھے سپالے گھٹ ہمیں بیج پھینکے جانے ہیں مطلب ہی ناسی بیج کو اندر نی دوبانا ہے اندر نی دوبانا اوپر ہی ایسے پھینکنے ہیں اس طرح چرک دینے ہیں ساڑھے سیڈ تو جی اسی طرح آپ کو دکھ رہے ہوں گے میٹی کے سارے سرفیز کو بیجے دیکھیں تو اسی طرح ہم سب گملوں میں بیج ڈال دیں گے جس طرح اس میں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں تو جی ایک دو تین اور چار ان چار میں بیج لگ گئے ہیں اور بیج میں پاس تھوڑے کم تھے میٹی کے تسلے پانچ میں میں پورا نہیں آیا پانچ میں گمل میں تو اس لیے ہم نے چار گملوں میں ہی سیڈ جتنے بھی تھے چار گملوں میں ہی تھوڑ تھوڑے لگا دیا ہے تو جی اب ہم نے کسی اور میٹی کو اس کے اوپر نہیں پھینکنا بلکہ اسی میٹی سے چیز کو یہاں ڈالی اپر ہیں تو اسی طرح ہم نے بینک نہ پھینکنا بیج passe رگے کیسے سیڈ لگے ہوں گے جی آپ نے خ tril ایسыпتے میٹی کے خواہد ہی ایک طرح لیاری دیا تو جی ہم نے ایساعت مانچے جس کو پانی دینا ہے جی ہم نے اس کو پانی دینا شاور کی مدد سے زیادہ پر trois بطن کی مدد سے اس کو پانی دینا شاور سے پانی دینا ہے اسی طرح ہم سب گملوں میں پانی ڈال دیں گے تو جی اس طرح ہم نے سب گملوں میں پانی دینا ہے مطلب بھی میٹی کے دعا پھر سے گلی ہو جائے اور سیڈ کو پانی مل جائے دیکھیں جی مٹی کا صرف اید اوپر والا دعا گلہ ہو جائے تو جی اب ہم لگاتے ہیں جس کو ٹیگ ٹیگ کی مدد سے پتہ چال جگہ کہ ہم نے کس دن بیج لگائے تھے اور کس کس گملے میں کس چیز کے بیج آئے میں ہی پتہ چال جائے گا یہاں لکھا ہوا میٹی کسوری کے سیڈ آٹھ اکتوبر کو لگائے تھے اور یہ میرے چینل کا نام ہے حسان گارڈننگ کا فرس ٹیگ لگا دیا ہے تو ہم اس کو ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں پر چھاؤں ہوتی ہے ڈرک دوب میں یہ بھی فیلحال اس کو لکھنا اگر دوب میں رکھیں گے تو بیج میٹی سرفیس کو پڑے ہیں تو دوب دوب لگنے کے بیج خراب نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو بھی چھاؤں میں رکھیں گے جب یہ بیج جرمی نیشن اپنی سٹارٹ کریں گے گرین گرین سے پتہ سے نکلنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد ہم اس کو ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں پر صبح کی دو تین کی دوب آتی ہو تو ویڈویاں تک دیکھیں گا آپ کو پچھا لے گا کس طرح آتے ہیں تو آپ کچھ دن بعد ملتے ہیں جب بیج اپنی جرمی نیشن سٹارٹ کرتا ہے چار دن بعد ہمارے کافی سارے بیج جرمی نیشن ہو گئے ہیں دیکھیں جیسے دیکھنے میں کیسے جنگل سا لگ رہا ہے ہمارے کافی ہو گئے ہیں اور اس کاملے میں بھی کچھ ہو گیا کیونکہ سب سے کم بیج لگے تھے تو آپ کو کچھ پودے گئے گئے نظر آ رہے ہو گئے میں نے پانی دیا تھا ابھی میٹے ہوگی لیے نظر آ رہی ہو گئے اس لئے سے نیچے ہو جھو گئے ہیں یعنی کیا ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہمارے ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گے تو چار دن کا اپ جائے سکتے ہیں مارے کافی سارے بیج جرمی نیشن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی انشاءاللہ چلتی ہے اپنے درمیان میں سے پتے بھی نکالیں گے تو ابھی تو میں اس کو شاور کی مارے سے پانی دے رہا ہوں اس کو ابھی ہم نے درمیان میں دے رہنا ہے کیونکہ پودے ہمارے بھی چھو چھوٹے ہیں تو درمیان میں سے ماننا جائیں اس لئے میں یہاں رکھا ہوا ہے یہاں بات صوبہ کی تھوڑی دوپ آتی ہے کافی ہوتی ہے ان کے لئے تو اب مزید کچھ دن بعد اور بڑے ہوں گے تو میں پھر آپ سے آگے ویڈے شیئر کروں گا درمیان میں سے پتے بھی نکلیں گے تو انشاءاللہ چلتی ہے اور ہی بڑے ہوں گے تو اب ویڈیو یہاں تک دیکھیں گا ہم ملتے ہیں کچھ دن بعد مہینہ بعد آٹھ اکٹوبر آباد دن ہم نے میتھی سے سیڑھ لگایا تھے اور آج آٹھ نومبر ہے اور ایک مہینے کردہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے اب تو ہمارے پوٹ او دو گھنجا سے میتھی بھی نکلنے لگی ہے جہاں دیکھیں جی میتھی سے پتے نکلنے لگی ہیں چار گمل میں ہم نے لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو ابھی ان کو میں رکھتا ہوں دھوپ میں تقریبا تین جہاں گھنٹا کے دھوپ اور پانے بھی جن کو دیتا ہوں جب ان کی میٹھی خوشک ہوتی ہے تو میرا ارادہ جن کو اپنی چھات میں رکھنے کا ان کو زیادہ دھوپ ملے زیادہ گھنٹوں کی دھوپ ملے تو میں کچھ دن تک ان کو چھات پر رکھوں گا تو ملتے ہیں پھر کچھ دن بعد تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں ایک مہینہ چودہ دن بعد اکتوبر والدین ہم نے لگایا تھے چھر میتھی کے اور آج ہے جی ٹونٹی ٹو نومبر مطلب ایک مہینہ چودہ دن گزر گئے ہیں پہلے ہم نے چار گولوں میں میتھی لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم دیکھیں میتھی کچھ کچھ بڑی بڑی ہو گئی ہے پہلے سے ان کے درمیان سے مدرک لیف کے اندر سے پتے کافی نکل لائیں ہر گملے میں ایسی ہے ان میں ملے گائی تھی اس میں بھی دیکھیں جی کچھ بڑی میتھی ہو رہی ہے اس میں بھی ایسی ہے ہر بڑی اس میں سب سے ازادہ ہو رہی ہے دیکھیں جی کچھ پیارے پیارے اورگانک اور فراش پتے اس میں کچھ کم ہے ایسی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا اوپر چھات پہ اپنی یہاں پہ دھوب ان کو ملتی ہے یہاں میرے اورگان بھی پڑے ہیں ان کے ساتھ میں نے ان کو بھی رکھ دیا تھا اس میں نے ان کو دھوب نہیں ملتی ہے جی کچھ کتے میں اس میں پانی بھی دیتا ہوں میتھی تھوڑی اور بھڑی ہوتی ہے پھر میں آپ سے آگے بھی شرک کرتا ہوں تو پھر ہم میتھی حراث بھی کریں گے اور کچھ دن بعد ملتے ہیں تین مہینے پانچ دن بعد آٹھ اکتوبر کو ہم نے فرین لگایا تھا جی میتھی کے سیڈ اور آج تیرہ جنوری ہے پورے تین مہینے پانچ دن اس کو گزر گئے ہیں اور اب یہ ہم میتھی ہماری پہلی ہارویسٹ کے لیے بلکل قابل ہے یہ دیکھیں جی اتنی بھڑی بھڑی ٹینیاں ہوگی ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ توڑ کے دیکھیں جی اس طرح ہماری میتھی بلکل اب رہی ہے ہارویسٹ کے لیے اب ہم اس کو کرتے ہیں ہارویسٹ یہ ہمارے چار گملے تھے تو جن میں سے اب رہے گئے ہیں جی ایک دو تین جو ہمارا چوتھا گملہ تھا نا وہ پتہ نہیں کیا ہوا اس کی میں تھی نا مطلب بھی سوک گیا پتہ نہیں کیا حملہ ہوا یا میں اس کو پانچ دن پھول گیا باس بہو نا اس پاس سوکے مڈ گئے باقی تین میں تھی ہماری بلکا بریڈی ہے اس کے بعد ہم اس کی پہلی ہارویسٹ کریں گے دیکھیں جی ہمارے گھر کی بلکل اورگینک میں تھی بغیر کسی خواد کے کسی فلٹیلائزر کے بلکل اورگینک میں تھی ہماری دیکھیں جی فریش پتے ہیں اس کے تین گملے ہیں دیکھیں تو جب ہم اس کو کرتے ہیں ہارویسٹ ہارویسٹ ہم نے اس صحیح سے کرنا ہے جی اس کو ہم نے کسی کینچ کی مدد سے نا یہ پودے ہوں جاڑ رہا ہے یہ واری اس کے اوپر سے یہاں سے اس طرح ہم ساری میتھی کار لیں گے اور تھوڑا سارا حصہ یہاں سے رہنے دیں گے جڑ کا تاکہ یہاں سے جب ہم یہ کاٹ لیں گے تو ایک مہینہ دیر مہینے بعد پھر سے انشاءاللہ اتنی بھری بھری میتھی ہو جائے گی تو اب ہم میتھی اوپر سے کاٹیں گے تاکہ ہمیں مہینہ دیر مہینہ بعد دوبارہ پھر میتھی ہارویسٹ کے لیے مل جائے تو جب ہم اس کی ہارویسٹ شروع کرتی ہیں اوپر سے کاٹیں گے ہم کینچ کی مدد سے تاکہ اس کی جار جو ہے وہ بچی دے دیکھیں اس طرح ہم کٹی ہیں کینچ کی مدد سے یہ دیکھیں جی میں نے ایک گملے سے میتھی ہارویسٹ کر لیا اور ایک گملے سے کتنی زیادہ ہماری میتھی یہ گملے کی میتھی ہماری دیکھیں اور باقی دونوں گملے بھی رہتے ہیں اس کو بھی ہمارویسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ سارے اوپر پر سے کٹ کے یہ رہنے دی میں نے ان کی جڑیں تاکہ اب یہاں سے چھچو چھٹے پتے نہیں کرنے آج سائے سے بڑے ہوں گے اور یہ بھی انشاءاللہ مہینہ دیر مہینہ میں بڑے بڑی ہو جائے گی میتھی یہ دیکھیں فرمز ہمارے تینوں گملوں میں سے میں نے میتھی ہارویسٹ کر لیا اور یہ دیکھیں جی ہمارے تین گملوں کی میتھی ماشاءاللہ ہماری گھر کی اورگینک فریش میتھی اور مجھے اس کو ہارویسٹ کر کے بہت مدھ آیا جب اپنی محنت سے کوئی سفد لگاتا ہے پھر اس کو ہارویسٹ کرتا ہے تو بہت مدھ آتا ہے ہارویسٹ کرنے میں اسی طرح مجھے بہت مدھ آیا اپنی گھر کی اپنی محنت محنت سے ہارویسٹ کی ہوئی میتھی تب ہم اس کو کریں گے کو کریں گے جی استعمال پکوڑے بگرہ بنھا لیں گے اس کے یہ دیکھیں جب میں تینوں گملوں میں سے نا اوپر اوپر سے میتھی کٹی تاکہ دوبارہ میتھی دیار ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ویڈیو کمپلیٹ نہ کروں جب دو مہینے بعد دوبارہ میتھی اس طرح بڑی ہوگی تو میں سیکنڈ ہارویسٹنگ ہوگی نا میں کہتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں پھر ویڈیو کمپلیٹ کروں اس لئے جب یہ دوبارہ سیکنڈ ہارویسٹ کے لئے تیار ہوگی تو میں دوبارہ ویڈیو شروع کر کے پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا خان میں نے کوئی بین دیا بھی اس کو تو آپ کچھ دن بعد ملتے ہیں اسلام علیکم تو یہ میتھی کو کیسے لاکڑی ہے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا تو اس کو میں اب دھوپنے رکھوں گا چاہوں میں رکھنے کوئی ضرورت نہیں چار مہینے بیس دن بعد پرانٹ صاحب نے دیکھا تھا پیچھے کہ ہم نے میتھی کو ایک دفعہ ہارویسٹ کیا تھا تین گملوں سے تکرین مہینہ پہلے ہارویسٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا میتھی دوبارہ بڑی ہوگی تو پھر ہم اس کو دوبارہ ہارویسٹ کریں گے لیکن میتھی اب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کی کچھ ٹیانیوں میں اسنا کے یالو پھولانے لگ گئے تو ایک دو دن گزرے اس ہارو میں آنا لگ گئے میں نے سوچا میں نے اس کو ہارویسٹ نہ کروں تو سیڈ کے لیے اس کو تیار کر لیتا ہوں ہمارے تین گملے تھا جو میں نے ایک گملے میں سے میتھی ہارویسٹ کر لی تھی اور باقی یہ ایک اور دو گملے بچ گئے ہیں اس کو میں نے سیڈ کے لیے تیار کر لیا دونوں گملوں میں دیکھے کہ اس طرح ماشاء اللہ پیارے پیارے جانو کرر کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی دیکھیں جی یہ فرنیاں ٹائپым سیڈ پر بنے ہوئے ہیں جب یہ سوکیں گے پیس کے اندر اس کے میتھی کے سیڈ بنیں گے تو پھر ہم سیڈ ہاروست کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھی ہاروست کرنے کے بعد دوبارہ بھڑی بھڑی ہوگی دیکھیں کتنی کتنی بھڑی بھڑی ہوگی اور اب آگے ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فلاور بھی لگ گیا اور سیڈ پور بھی بننا شروع ہو گئے ہیں تو اب جیسے اسے وقت گزار جائے گا اس طرح کی اور پھلیوں ٹائپ بنتی جائیں گے اس کے سیڈ پورڈ ویڈیو مکمل کرنے کا ٹائم آ گیا پورے چار مہینے بیس دن گزر گئے ہیں آپ کو میں نے مکمل طریقہ بتایا میتھی کو لگانے کا سیڈ سے لگانے کا اپنے ساری ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو اب مجھے امید آپ کو میرا طریقہ سمجھا گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمینٹ میں ضرور بتائیے گا میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا مجھے امید 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 امید